اسلام علیکم ہیلو فرینڈز دوستو آج ہم اس ویڈیو بات کرنے والے ہیں کچھ شخصیتوں کے بارے ہیں کچھ بیاکتیتوں کے بارے ہیں بیاکتیت یعنی کچھ پرسنوں کو پرسن جو ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کس کس نام سے پکارا جاتا ہے کس کس نام سے انہیں جانا جاتا ہے آج وہی ہم سیکھے گئے عربی میں ان کے نام کس طریقے سے آپ بولیں گے چلو تو پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے اس پہلے آپ لوگوں سے ایک روک سکرائب کر لے اور ساتھ ہی میں بائل آئیکن بھی دکھتا ہوگا دوستو اسے بھی دوا دیں جیسے کہ آپ کو نوٹیفیکشن پہنچ جائے وقت پر چلو تو پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ فوٹو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بڑی بڑی دوستو جیسے کارپینٹر جو ہوتے ہیں دوستو جو لکڑی وغیرہ کام کرتے ہیں فرنیچر وغیرہ بناتے ہیں انہیں بولتے ہیں نجار انہیں بولیں گے دوستو نجار 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 یعنی بڑی یعنی لکڑی وغیرہ کام کرتا ہے ٹیلر یعنی درجی جیسا کہ آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں تو درجی کو دوستو بولتے ہیں الخیات الخیات ال نہیں لگاو گے تب بھی کوئی فرق نہیں ال کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے لگا دو گے تب بھی کوئی فرق نہیں خیات یعنی تیلر درجی جیسا کہ آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں دکندار دوستو جو شاپ کی پر ہوتا ہے دکندار ہوتا ہے اسے بولتے ہیں البقال جیسے بقالہ بولتے ہو نا بقالہ جو ہوتا ہے وہ پرچونی دکانوں کو بولتے ہیں البقال بولتے ہیں جو شاپ کی پر ہوتا ہے جو اسے بیچتا ہوتا ہے اسے بولتے ہیں البقال البقالہ جو ہوتا ہے وہ پرچولی دکال ہو جاتی ہے دوستو بنیا بنیا جو ہوتا ہے دوستو جو سوداگر ہوتا ہے جو ڈیلر ہوتا ہے اسے بولتے ہیں تاجر تاجر یعنی تاجر جیسے ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ تجارت کرتے ہیں تجارت صحیح بنایا تاجر تاجر کا مطلب ہوتا ہے تجارت کرنے والا اور عربی میں جو ڈیل ہم بغیرہ کرتے ہیں اسے بولتے ہیں تجارہ تجارہ بولتے ہیں اس کو لیکن تاجر ہے تاجر کا مطلب ہوتا ہے کہ تجارت کرنے والا یعنی سعودہ گر بنیا مالی جو گارڈنر ہوتا ہے دوستو مالی اسے بولتے ہیں بستانی بستانی یعنی مالی گارڈنر جیسا کہ آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں سنار یعنی گولڈ سمیت سنار ہوتا ہے دوستو اسے بولتے ہیں سوائگ سوائگل دہبی دہبی بھی لگا سکتے ہیں دہبی کا مطلب سونا ہوتا ہے دوستو نہ تو صرف آپ بول سکتے ہیں سوائے سوائگ سوائگ سواد حمجہ غین سوائگ یعنی سوائگل دہبی بھی بول سکتے ہیں دوستو یعنی سنار جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فوٹو میں کس طریقے سے یہ سنار لوگ چیک کرتے ہیں کس چیچ کو کچھ مطلب اصلی ہے نکلی ہے اس طریقے سے وہ چیک کرتے ہیں لائنسو دورہ لوہار بلیک سمیت بلیک سمیت ہوتے ہیں دوستو لوہار ہوتا ہے اسے بولتے ہیں حداد دوستو حدید جو ہوتا ہے وہ لوہے سے بنایا ہے حدید جو ہوتا ہے حدید کا مطلب لوہا ہوتا ہے اسی سے بنا ہوا ہے جو حداد حداد کا مطلب لوہار جو لوہے کا کام کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں یہ لوہے کو پگلا کر آگ میں تپا کے اسے کورتے ہیں حتہ وڑے سے دودھیا ملک مین جیسا کہ آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ملک مین ہے دودھیا ہے تو دودھیا کو دوستو بولوں گا حلاب حلاب حلیب جو ہوتا ہے دودھ کو بولتے ہیں اور حلاب جو دودھ بیچتا ہے اسے بولتے ہیں دودھ حلاب حلاب یعنی دودھیا یعنی ملک مین اسے بولیں گا حلاب ڈرائیور ڈرائیور کو دوستو بولتے ہیں سوواغ 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 یعنی ڈرائیور مالک یعنی جو باس ہوتا ہے اسے بولتے ہیں صاحب صاحب دو نوکر دوستو دو ساڑک روں دو طریقوں دو سربنٹ ایک ہوتا ہے سلیف سلیپ 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 سے دہ سابق ہتا ہے اسے داس میں گنتیا ہی دیاشا کے کوئی کسی کو خرید گئے لیا دوستو تو وہ گیا داس اسے گلامی کرنا پڑتی ہے اس کی اور ایک ہرکیہ نوکر جیسے ہم سرکاری نوکر ہوتے ہیں کسی میں پرائیویڈ سکولوں پڑھاتے ہیں تو ہم وہ گیا نوکر یعنی سربینٹ آپ یہاں ڈرائیورنگ میں آتے ہو تو آپ داس نہیں ہو آپ سلیب نہیں ہو آپ وہ سربینٹ یعنی آپ یہاں پر نوکری کر رہا ہو گاڑی چلا کر یا کوئی دوسرا کام کر رہا ہو تو آپ جو آپ دوستو وہ نوکر میں آتے ہو دوستو نوکر دو طریقے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سلیب سلیب کا مطلب ہوتا ہے داس کسی کا گلام مطلب وہ اسے خرید لیا ہوتا ہے اس نے وہ اسی پاس کام کرتا ہے یہاں پر بات ہو رہی نوکر کی دوستو نوکر یعنی جو کسی کا جو سلیب ہوتا ہے جو گلامی کرتا ہے اسے بولتے ہیں الخادم جیسے کہتے ہیں خدمت کرنے والا خدمت سے بنا ہوا الخادم مطلب خدمت کرنے والا الخادم сторон اور جو نوکر کی بات آتی ہے جو ہم کام کرتے ہیں اسے بولتے ہیں عامل عامل یعنی عمل سے بنہا ہوا ہے عمل کا مطلب کام ہوتا ہے اور عامل کا مطلب کام کرنے والا اٹھیک ہے اسی طرحか에 خادم جو ہتا ہے خدمت کرنے والے کو کہتے ہیں تو اگر آپ کسی بھی نوکری کر رہے ہیں کسی بتایا ہے کہ وہ وہاں کام کرتا اسے بول سکتے ہیں عامل عامل کا مطلب کام کرنے والا خادم قدم خدمت کرنے والا نائی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو فوٹو میں بار بار نائی کو دوست بولتے ہیں حلاغ حلاغ یعنی نائی جیسا کہ آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں میں ہر ویڈیو میں فوٹو اس لئے ڈال دیتا ہوں آپ کو آرام سے سمجھ بھی آ جائے حلاغ یعنی نائی حلوائی حلوائی کو دوست بولو گے حلوانی ہلوانی جیسا یہ ہے جب کن فیقسنر ہوتا ہے ہلوائی ہوتے ہیں دوستو ہلوائی ہوتی ہیں تو خبوز سے بنا ہوا دوستو خبوز کا مطلب ہوتا ہے روٹی خواز کا مطلب ہوتا ہے روٹی بنانے والا تو روٹی بنانے والا کون ہوتا ہے نائنوائی تو یعنی بیکر تو اس کو لوگو خواز خواز یعنی روٹی بنانے والا قسائی یعنی وچر جو وچر ہوتا ہے تو قسائی ہوتا ہے اسے بولتے ہیں جزار جزار یہ ججار لکھا ہوتا ہے ہندی میں یہاں پر دھیان نہیں دینا میں جو بول رہا ہوں وہ دھیان دینا جزار ذا کے بعد نکال یہاں پر ہندی میں ججار لکھ دیا کیونکہ ہندی میں فرق کافی انتر ہے تو جزار جزار یہ یہ ہوتا ہے جیٹ نہیں ہوتا ہے زیٹ ہوتا ہے تو زا کے بعد نکالوں گا نا یہ ہوتا ہے تو یہاں پر یہ لگا ہوا تو جا کے بعد نکلے ہی جیٹ ہے تو زا کی لکھنے کی زیٹ زیٹ ایسی طریقہ سے جزار جزار یعنی قسائی جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو میں چوکی دار چوکی دار بوچ مین جو بوچ مین ہوتا ہے چوکی دار ہوتا ہے اسے بولتے ہیں الحیرس الحیرس یعنی چوکی دار جیسا کہ آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں دلال دلال جو ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے پیسہ کھانے والا دوستو جو پیسہ بیچ میں سے کھا جاتا ہے تو اسے بولتے ہیں دلال تو دلال کو دوستو بولنے عربی میں دلال دلال یعنی بروکر جو بروکر ہوتا ہے دوستو اسے بولنے دلال یہاں پر دلال ہے یہاں پر سوڑا آوات تھوڑی سی لا تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے دل ایسے گرے بولو دل لال بس یہاں دل لال کر دو گا دل لال یعنی جو بیچ میں پیزہ کھا جاتا ہے چور چور کو دوست بولتے ہیں علی بابا یہ بول سکتے ہو حرامی دونوں بول سکتے ہو علی بابا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں چور دھوکے باج یعنی چیٹر ہوتا ہے دوستو دھوکے باج ہوتا ہے اسے بولتے ہیں خائن خائن خیان سے بنا ہوا دوستو خیانت جو مطلب ہوتا ہے کسی کی چیز میں آپ کو رکھنے دی اور آپ اص speed دھوکہ دے دی آپ نے اس کے اس کا مال ہلپ لیا کھا گیا اسے بولتے ہیں خیانہ خیانہ یعنی خیانت کرنا تو اسے بول سکتے ہو خائن خائن یا خیانہ دونوں کر سکتے ہو سامنہ کرنے والا سامنہ کرنے والا یعنی struggle کرنے والا تو اسے بولتے ہیں جہاد 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 کا مطلب دوستو ہوتا ہے کسی چیز کے سامنہ کرنا مطلب آپ پرسانی میں اپنے گھر کا سامنا کر رہا ہو آپ اپنے گھر کسی مصیبت کا سامنا کر رہا ہو آپ یہاں کام کرنے آت اپنے گھر کا آپ جہاد کر رہا ہو دوستو جہاد کا مطلب آشٹs famille کرنا یعنی کسی چیز کا سامنا کرنا اب وہ کسی بھی چیز کے خلاف ہو سکتا ہے سامنا کرنے والا یعنی کسی چیز کا سپگل کرنا کنجوس کنجوس کو لوگو دوستو وخیل وخیل یعنی کنجوس مالدار مالدار یعنی رچ رچ مین جو مالدار لوگ ہوتے ہیں دوستو انہیں بولتے ہیں صاحب المال صاحب کا مطلب ہوتا ہے بالے صاحب النار آگ والے صاحب المال پیسے والے صاحب ال اس طرح صاحب کا مطلب بالے میں گنتی آتی اس کی جیسے پیسہ والا صاحب المال مال کا مطلب پیسہ ہوتا ہے دوستو صاحب المال یعنی مالدار صاحب المال غنی غنی بھی مطلب دوستو ہوتا ہے مالدار جیسا کہ آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہو امانتی کسی کا پیسہ دوستو رکھنا جیسے آپ نے کسی وہ پیسہ دے دیا یار جی میرا پیسہ ہے اور میری شادی وقت مجھے پیسہ دے دینا تو وہ آپ پاس جی پیسہ رکھا ہوا ہے وہ امانت کے طور پر رکھا ہوا ہے کسی کا تو امانتی آپ ہو تو آپ امانتی اسے بولن گے امین امین یعنی امانت جیسے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنا سامر رکھے جاتے تھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بکارتے تھے یہ امین ہے امین یعنی ان کے جو علیہ وسلم کیذا کیت Candy مال ویسے کی لوٹ آد بہتے ہوں تو اس میں کچھ بھی کم پڑتی نہیں ہوتا تھا ایک دم پورا سامان ملتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جادہ سامان لوگ رکھنے آتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہیں بولتے تھے لوگ امین امین یعنی امانتی بسواس کر نکلائے چاپ لوسر جس چاپ لوسر ہوتے ہیں دوستوں نے بولوگے متملک متملک یعنی چاپ لوسر بکریتا یعنی کسی چیز کو بیچنے والا سیلر تو اسے بولوگے باعیہ 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 یعنی بیچنے والا سبجیو والا سبجیو والا بولے خدرات النفر خدرات بولتے ہیں سبجیو نفر کا مطلب ہوتا ہے آدمی خدرات النفر یعنی سبجیو والا آدمی قرائدار دوستو قرائدار جو ہوتا ہے اسے بولنگے مستعجر مستعجر یعنی قرائدار دوستو یہ تھے کچھ ہمارے ستائس جو ہمارے سکسیتوں کے نام تو اگلا نیشٹ ویڈیو ہوں اور سکھائیں گے بھی بیس بائیس جو سکسیت ہیں پوشٹ ہیں ان کے بارے میں ہوں بتائیں گے نیشٹ ویڈیو پارٹ ٹو میں تو دوستو آئی ہوپ گائز یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں چلو تو پھر ملیں گے اب نیشٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے خدا حافظ بائی بائی اگلیو پھر ملیں گے بائی موسیقی